السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو خدا ونطالعہ کے پاک با برکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے دنیا کا ایک خوبصورت ترین ملک جس کو خوشبوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اس نے اپنے سیزنل ورک ویزے کا آغاز کیا ہے وہ ورک ویزے آپ کس طرح اصل کر سکتے ہیں کونسا ملک ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا آپ سے گر رہے سے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں کہ آپ نے بالکل اس کو سکیپ نہیں کرنا ہے کمیر سباکت میں آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کانا سے دیکھ رہے اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بائی بیٹا بیٹی بزرگا اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ انہیں شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانت اللہ آپ نے بیب کے صدقے نیک اور صادت مند اولاد خدا وانت اللہ آپ کی حد جائز دلی خواہش فوری کرے آمیر سمو اگر آپ چینل پر نہیں آئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے پٹن کو دبانہ نہ مولیں اور اس کو سیفار آل کر دیں جو مسلمان میں ریویڈ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلی پرشانی کا اشکار ہے مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو گریلو نچاکی ہو ارتے بیٹھے خات میں نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام پر جو گا دیکھے گا خدا وانت اللہ کس را آپ کی آرتنگی تکلی پرشانی دور فرماتا ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد ولا علیہ محمد ویلکم بیک مائی چینل تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے خوبصورترین ملک جس کو خوشبوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے فرانس کی فرانس نے اپنے دوہزار چوبیس کے سیزنل وارک ویزا کا آغاز کیا ہے فرانس بھی دوسرے ممالک کی طرح ہر سال اپنے ملک میں سیزنل وارک ویزا کا آغاز کرتا ہے جیسے اٹلی سپین جرمنی ہو گیا لیکن اس سال اس میں کچھ شبہ جات وہ اور شمل کی گئے ہیں جس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ دوہزار چوبیس میں فرانس میں اولمپکس کے مقابلے ہو رہے ہیں جس وجہ سے ان کو بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ ورکرز ریکوائیڈ ہیں جو نرمل اب فرانس کو یہ سیزنل وارک ویزا کا ان کو ایک لاکھ انونجہ ہزار ایک سو آدمی چاہیے جو یہاں پر مختلف ان کے شبہ جات میں اپنی خدمت سارا انجام دیں گے جس میں سے اٹھاسی ہزار دو سو جو ہے نا وہ صرف زراحت اور اگری کلچر کے شبہ جات میں ان کو آدمی ریکوائیڈ ہیں یہ جو اولمپکس ہو رہا ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو شبہ جات شامل کی ہیں ان میں ہوترنگ کا ہو گیا صفائی کا ہو گیا اس میں ہوترنگ میں صفائی کا کام اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کے شبہ جات سے اور ساری باتیں اس ویڈیو میں آگے آپ کو فردن فردن بتاؤں گا سب سے پہلے جن شبہ جات میں ان کو یہ آدمی ریکوائیڈ ہیں یہ سیزنل وارک ویزے کے لیے وہ دوستو پہلا تو آگیا اگری کلچر کے شبہ جات میں جس میں آپ نے جو ہے نا بڑے پیمانے پر ان کو آدمی ریکوائیڈ ہیں جس میں پھل سبزیاں اور ان کو کاٹنا بڑنا اور ان کو جو ہے نا آگے جا کر اس میں علے کر جانا اس کی وجہ آگے اس کی جو آگیا ہوتل کا شبہ جاتا آگیا اس میں آپ نے جو ہے نا کلینر کا ہو گیا خانسامہ کا ہو گیا کک ہو گیا شیف ڈیمی شیف کی ہیں اس کے علاوہ آگئے ریسٹوڈنٹہ کا ہو گیا اس کے لیے کیپٹون کا عملہ اور لیف گارڈ کا عملہ جو ہے لیف گارڈ کا وہ جو جو آپ نے جو ہے نا مختلف جگہ پر لوگوں کو جو ہے نا اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہوگا یا کچھ ہوگا ہے جس ہو جاسے اگر اس کا تعلق ہے تو آپ کو اس شبہ جات کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو یہاں پر متقیب میں اٹھاسی ہزار دو سو ویزے ہیں یہ جو خاص کر کے اگریکلچر کے شبہ جات سے ہیں ان میں جو ہے نا یہ انگوروں کے کھیل جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے ان کو توڑنا ہے اور ان کو جو ہے نا ویر ہوسٹک لے کر جانا ہے اور جہاں پر یہ شراب اور وین بغیرہ بنتی ہے انہوں نے وہاں پر اس سارے امبل میں جو ہے نا یہ آپ کا کام کی ریکوائرڈ ہوگی اور یہ جو فرانس کے سیزنل ورک ویزے ہیں یہ نارمال چھ مہینے کا فرانس کا سیزنل ورک ویزے ہیں لیکن اگر آپ کا کام اچھا ہے آپ کے کام سے مالک خوش ہے تو یہ جو چھ مہینے کا ورک ویزے ہے دوستو اس کی مدد آگے بڑھا بھی سکتی ہے اور اس کے سال یا دو سال یا پانچ سال کا بھی کر جا سکتا ہے اس ویزے کے لیے جو آپ کو جو ہے نا ریکوائرڈ ہے فیس ورٹ کی بن نینٹی یورو ہے اور اس میں جو ہے کہ آپ کو تین سال کا اگر آپ نے ورک ویزے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے نینٹی یورو ہے اگر آپ نے چھ مہینے کے لیے یہ اپلائی کرنا ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ انیس یورو ہے اور اگر آپ نے جو ہے نا تین سال کے لیے کرنا ہے تو نینٹی نینٹی یورو اس کی فیس ہے اس میں دوستو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ ٹریفک کا آگے کام اس کے علاوہ ہوتل کی نوکری سی سی یو ایس لی بونکوین سیزنل ورکرز پھل اور سبزیاں توڑنے والا اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں یہ سارے اس میں آپ نے جو ہے نا کام سر انجام دینے ہیں جب یہ آپ نے جاب فرانس کا نیٹ پر سرچ کریں گے تو تب بھی آپ کو مل جگہ نہیں تو پول پھلائے ان کی اپنی ایک گورنمنٹ کی افیشل آذارہ ہے اس سے بھی آپ جو جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نہیں تو بہت سی ایسی ریکوٹک اجنسیز ہیں جو بھی اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ سے تھوڑا سا معافضہ لیں گے اور آپ کو کر کے دے سکتی ہیں اس میں جو اگر آپ میں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے جی کہ سیزنل ورک ویزے کے لیے آپ کے پاس ایک سی وی ہونے چاہیے جس میں آپ نے جا آپ نے تجربے کے بارے میں بتانا ہے آپ کا ساتھ اس کے سفٹریک کر رہا ہوں جی کہ میں پہلے بھی کسی دوسرے ممالک میں جو ہے نا وہ ایز سیزنل ورک ویزا یا یہ جس شبہ جات سے تعلق ہے یہ میں پہلے ڈوٹی سر انجام دے جکا ہوں اس کے لات ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جو ہے نا جو سفٹریک ہیں آپ کے یا جو تجربہ وہ ساتھ لگانا ہے اور ان کو بیہ دینا ہے جب آپ کو جب وفر لیٹر مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ تین آپ کے فوٹوز ہونے چاہیے اور آپ کا کریکٹر سفٹریک ہونا چاہیے آپ کا آلتھ سفٹریک ہونا چاہیے آپ کا فیٹنس سفٹریک ہونا چاہیے آپ کی ٹریول انشورس ہونے چاہیے آپ کی جو فیملی بیک گرونڈ کے حوالے سے اور آپ کا جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی ہونا چاہیے اور آپ کے جو ریل بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہو گئی اور آپ کے پاسپورٹ جو کم سے کم سال ویلڈ ہو اور اس کے اوپر دو سے تین صفحے سے ہاں ہوں جس کے اوپر آپ کے ان اوٹ کی مور اور آپ کا جو سٹیکر وغیرہ وہ لگانے کی اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ اپنا جو ویزا اپلکیشن فارم ہے جو آپ نے فرانس کی ویب سیٹ سے بھی جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں وہ لگا کر آپ نے ان کو بیجنا اور اس کے بعد آپ کا یہ جو ویزا ہے یہ تقیبہ نا اس کی جو ٹیمنگ ہے یہ تقیبہ نا آپ کو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر مل جائے گا لیکن جس طرح کی صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے کہ بلکل جو ہے نا وہ کم ٹیم رہ گیا اولمپکس مقابلے میں تو تب یہ ہے جی کہ یہ آپ کا جو عمل ہے وہ اور تیزی کے ساتھ سر انجام دیں گے تقیبہ ان کو ٹوٹل جو ہے نا ایک لاکھ انونجہ ہزار ایک سو آدمی چاہیے ون لاکھ فورٹینائن تھوزن ون ہنڈرڈ آدمین کو چاہیے تو اس میں تو تقیبہ ایٹی ایٹ تھوزن ٹو ہنڈرڈ تو جو ہے نا وہ ایگری کلچر کے شباب جاد سے بھی ہیں تو یہ آپ کا جو کام ہے یہ جلدی وہ سر انجام دیں گے اس کو زیادہ جو ہے نا وہ لمبا نہیں کھیجیں گے سو امید یہی ہے کہ آپ کا یہ جو کام ہے یہ دس سے پندرہ دنوں کے اندر اندر وہ آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دے دیں گے فرنچ میسی جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہے اور آپ کو وہاں پر جا کر اپنے جو ہے نا وہ بائیومیٹر وغیرہ کرانا ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کا تجربہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے اگر آپ نے ہوتلنگ کا تجربہ ہے آپ کا آپ نے جو ہے نا کو گارڈز کا تجربہ ہے آپ نے کسی جگہ پر جوٹی سر انجام دی ہے یا آپ جو ہے نا شیف یا ڈیمی شیف ہو یا آپ نے کلینر کا کام کیا ہے آپ کا تجربہ کے اوپر جو ہے نا یہ جواب آپ کو ملے گی اگر آپ کے نئے یو اے ای سعودیہ کنیڈا یو اے ای یا سعودیہ یا آپ نے کسی اور ملک میں کام کی ہے تو آپ کے لئے جو ہے نا یہ جواب اصل کرنا اور آسان ہو جائے گا سوری میرے موں سے کنیڈا نکل گیا تھا تو اس کے لئے یہ ہے کہ جنہ آپ نے یہ ان کی ایجنسیز میں اپلائی کرنی ہے وہ بھی اگر آپ کو نیٹ سے نہیں مل رہی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے نا ان سب ایجنسیز کے جو ہے نا وہ ایڈریٹس سینڈ کر دوں گا وہاں پر جا کر آپ نے یہ سیزنل ورک ویزے کی جو ہے نا وہ جاوب وہاں سے اصل کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کو ساتھ سکرین پر یہ نظر آ رہا یہ وہ سب ان کی جو ہے نا کمپنیز ہیں جو جاوب جو ہے نا یہ سیزنل ورکر کی جاوب جہاں پر آپ نے کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے یہ جاوب سرچ کرنی ہے اور یہ جو چھ مہینے کا دورانی ہے اس میں بہت سے ایسے دوست جو پہلے سیزنل ورک ویزے پہ آئے ہیں ان میں سے کہیں یہ ایسے دوست ہیں جنہیں کا ورک ویزہ جو آگے تین سال تھا کہ انہوں نے ایکسٹین کر دیا تھا اور وہ ان کو جو آنا ابھی یہاں پر تین سال ہو گئے ہیں کیونکہ دوستو مہین چیز ہوتی ہے آپ کا چال چلن آپ کے کام میں میں آپ کی پھرتی آپ کے اچھا کام کر رہے ہو تو یہ آپ کا جو چھ مہینے کا ویزہ یہ آگے چینج بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت جس طرح فرانس میں جو آنا یہ اولمپکس آ رہے ہیں تو دوستو آپ کا یہ فرانس آنے کا چانس جو آنا اور بن سکتا ہے ضرورت سے بھی اس بات کے کہ آپ نے جو آنا کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک بار اپلائی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا جو آنے حمد ہار دو یہ آرکن نہیں ہوگا آپ اپلائی کرو آگے خدا وانتالہ کی ذات آپ کی جو آنا ضرور مدد فرمائے گی اگر آپ اپلائی نہیں کرو گے کوشش ہی نہیں کرو گے تو پھر آپ جو آنا اگر پشتا ہو گے تو میرا خیال میں وہ بے وکوف ہی ہے آپ نے کمر سپک میں ضرور میں بتانا ہے کہ آپ ہمارا کام کیسے اللہ کر رہے ہیں زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر تب تک کے لئے چاہتے ہیں اکے اللہ